تو سجنوں بتایا جاتا ہے کہ نر ایک نرین کا روح ہے کیونکہ بھگوان نے انسان کو دیا ہے اور اسی لیے انسان کو سب سے بڑا مانا گیا ہے کہ مریادہ اور دھرم کو جانتا ہے پھر بھی اپنے خیالوں کو بھول جاتا ہے تو ہمارے سنت مہاتمہوں نے ساسترکاروں نے کبھی زنوں نے یہ چیتاؤں نے دیئے کہ انسان ہے تو سنسار میں دو جنے کا مہمان ہے ایک دن ترہ آنے کا ایک دن یہاں سے جانے کا دو ایک کرم بتائے ہیں ایک اچھا اور ایک برا اس لیے ہمارے مہان کوئی تلسی دازی بھی کہہ گیا ہے کہ بھئی سنت سماگم ہری کا تھا تلسی دور لبد ہوئی ستدارہ اور لقسمی گھر پاپی کا بھی ہوئی یعنی سنتان کا ہزانہ مکانات کا ہزانہ زائزات کا ہزانہ کوئی بڑی بات نہیں بتائی ہے لیکن سنتوں کا آبا گمن اور بھگوان کے بھجن کوئی بڑے بھاگ سالی پرس کو پرابت ہوتے ہیں اس لیے ایک اپتے سی بھجن سنا دیتا ہوں کہ جیسے ایک پارس پتری ہوتی ہے اور لوئے کے ٹچ کرتے ہیں لوئے بھی سونا بن جاتا ہے اس پرکار انسان تیری یہ زندگی ایک پارس روپی ہے لیکن بھگوان کے بھجن کے بنا تو کسی بھی کام کا نہیں ہے تو بتایا آہ 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 موسیقی موسیقی کر جانیک کمائیر بندے مو میاں کے تج دے دندے اس دنیا کے اُلٹھے پھندے موسیقی 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 یعنی سجنوں بتایا جاتا ہے کی وہ اینکے ماتما تھا اس ماتما کے پاس میں چار دیبی آئی وہ دیبی چاروں کی چاروں آ کر کہنے لگ ماتما جی ہم تیرے سریر میں نواز کرنا چاہتی ہیں اور زندگی بھر تک ہم تیری نوکری کریں گی اور موکس کے دوار تک پہنچانے کے ماری ذمہ داری ہے لیکن تیرے مکھار بند سے ایک دفعہ کر دیں تاکہ ہم تیرے سریر میں نواز کر جائیں تم ماتما کرنے لگا بھل بھائی آ جاؤ اپنا اپنا نام بتایتی جاؤ اور کون کون سی جگہ رہوگی اپنا اپنا ستھان گھرن کرتی جاؤ تو پہلی پہلی کہنے لگی میں ہوں بدھی تیرے مستق میں نواز کروں گی بھل بھائی بدھی کے بینا تو انسان کا پینجرہ بلکل سننا ہے تیری ضرورت سب سے پہلے ہے جب بدھی مستق میں نواز کر گی دوسری کرنے لگی میں ہوں سرم تیرے نیتروں میں نواز کروں گی بھل بھائی سرم کے بینا انسان اور ہوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہے تو بھی آجا جب سرم نیتروں میں نواز کر گی تیسری کرنے لگی میں ہوں دیا تیرے ردھے میں نواز کروں گی بھل بھائی دیا کے بگر سنت بھی کسائی ہوتا ہے تو بھی آ سکتی ہے جب دیار ادھے میں نواز کر گئی چوتھی کرنے لگی میں ہوں طاقت جو تیرے رونگ رونگ زرے زرے میں نواز کروں گی بل بھائی طاقت کے بنا بھی انسان کے پاس میں گھور اندھیرہ ہے یعنی شگنوں وہ چاروں دے بھی اس ماتمہ کے شریر میں نواز کر گی یہ بھلی اور بوری کا سنسار میں نرمادہ کی طرح جوڑا بتایا ہے چار بدماس ہو رہا گا وہ بدماس چاروں کے چاروں آ کر کہنا لگا بل بابا جی ہم بھی ترے شریر میں نواز کرنا چاہتے ہیں بل بھائی سیٹ سب رکی ہوئی ہیں بل بابا جی سیٹ ساٹھ میں سب کھالی کر لانگا ترہ موسو کر دے ایک دفعہ راجی تو راجی نہیں تو ناراجگی سے کھنا پڑے گا تو ماتمہ کہنے لگا بل بھائی آ جاؤ لیکن نام بتاتے جاؤ کون کون سی زگر ہوگے اپنی اپنی زگر کو روکتے جاؤ تو پہلا ہی پہلا کہنے لگا میں ہوں لوب تیرے مستق میں نواز کروں گا بل بھائی وہاں تو بدھی ہے بل بابا جی بدھی کو بلکل ستہ آناس کر دوں گا اور میرے اکیلا گو راج پاٹے کر دوں گا جب دوسرا کرنے لگا میں ہوں کام تیرے نیتروں میں نواز کروں گا بل بھائی وہاں تو سرم ہے یعنی سجنوں ہمارے مذرک کہے گئے ہیں کہ سرم کی آنکھ جزاز سیں بھاری اور بے سرم کی آنکھ لازسیں ناری جب کام دیب کہنے لگا میں تیرے نیتروں میں نواز کروں گا بل بھائی ماں تو سرم ہے بل بھائی سرم میرا نام سنتے بھاگ جا گئے میرے اکیلا کا بل بھائی وہاں پر ہو جائے گا جب تیسرا کہنے لگا میں ہوں اہنکار تیرے دیبے نواز کروں گا بل بھائی وہاں تو دیا ہے بل مہتمہ جی دیا کا میں افسر بن کے روں گا دیا میری تابیدار بن کے رہ گی دیا کو میری نوکری کرنے پڑے گی دیا میرے سروں پر ناچے گی آج بھائی ڈھاڈا کا دو بانٹا جب چوتھا کہنے لگا میں ہوں روگ تیرے رونگ رونگ جرے جرے میں نواز کروں گا بل بھائی وہاں تو طاقت ہے بولے طاقت میرا کھانا ہے طاقت کو کھا جاؤں گا اور یہ طرح سارا گھر کھانا بند کر دوں گا یعنی سجنوں بھگوان کے بھزن کے بنا دنیا داری کے دھکے پلے میں انسان آ کر سیا جاتا ہے اور اپنی اصلی کمائے کو بھول جاتا ہے تو بتایا انسان تو یہ قرار کر کہا تھا کہ مالک ہے میں تیرے نام کو نہیں بھولوں گا بھائی را گرہ بیچے آیا جب بھوچ دکھے پایا تھا بھائی گرہ بیچے آیا جب بھوچ دکھے پایا تھا بھائی گرہ بیچے آیا جب بھوچ دکھے پایا تھا کوٹی اندرے بیچے اندھا لٹھے پایا تھا بھوٹی کا قرار کر کے ادھر بار آیا تھا بھول گیا قرار یار آیا چشتی جیل کے ماتا موسیب ہوا بان راکھوں ہسی کھیل کے میاں ملو بھائی کول بھول گیا گے لکے اکڑ کر کے چالا جب یومن کی ترنگ میں تریہ سے تو پریم کیا بھریا تھا اومنگ میں ہری کو نا یاد کیا پسہ تھا کسنگ میں پھیل گیا اگیان جب ڈوب گیا کرڑائی میں جوے گا اکیلا یار یم کی لڑائی میں کوئی نہ سہائی نیتے درلی نیبو رائی میں جان سے بھٹار تن چھوڑ دے یم دودھ گیا جرم کی کچڑی بیچے دے وے گا ثبوت گیا گیا درم جانا کو نہ کرے گا کرتوت گیا کال کہے ایک دن ٹانڈا تیرا دھون لدائی مٹی کہے ایک دن میرے سنگلوں ملائی اگنی کہے ایک دن سوکھٹے کو دھون مٹائی ہوا کہے ایک دن میرے سنگلوں سمائی بتا جاتا ہے کہ انسان جب تیرا گرب کے اندر نیواز سستان تھا اس کال کوٹڑی مل موتر کی اس بیچ کے اندر نیچے شروع پر پیر لٹکا ہوا تھا اس وقت دنیا داری کے راگ رگڑے کو کچھ نہیں جانتا تھا سر پہ ایک لو ضرور لگی ہوئی تھی اس پرمے پتا پرمے اس ور سے لگا ان ضرور تھی جب کچھ سمائے بعد میں ہوس ہو جاتا ہے اس پرماتما سے پراتھنا کرتا ہے کہ ہے اس ورے اس کال کوٹڑی مل موتر کی اس بیچ سے تُو میرے کو بھار کر سنسار مجا کر دو نیترو سے میں سنسار کو دیکھوں اور سنسار مجا کر میں تیرے نام کو کبھی نہیں بھولوں گا تو گرب کے اندر آواز ہوتی ہے یہ سنت ماتما انبھلیوں کا انبھو ہے بھائی کس کی ساکسی سے سنسار مجاتا جو تُو میرا نام لے گا سنسار میں ایک مایازال ایسا پھیلا ہوا ہے جو پورے سنسار کو بسمہ کر رکھا ہے سنسار مجا کر تُو بھی مایازال ایسا کر ملوکت ہو جائے گا میرے نام کو بھول جائے گا سجنوں وہاں پر ساکسی کوئی دوسری جیو آتمہ نہیں تھی ایک زل وہاں پر موجود تھا جلدیو کی طرف ہاتھ کر کے کہتا ہے کہ میرے پاس جل کی ساکسی ضرور ہے چھوڑے یا نہ چھوڑے تیری مرضی پر ہے تو جل کی ساکسی سے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جا سنسار میں جا کر میرے نام کو بھول بھی جائے گا لیکن جل تیرے سریر پر پڑے گا اس وقت ہریوم ہریوم کا سبت تیرے مخاربند سے ضرور اچارہ نے ہوگا سجنوں پھر بھی اس پرماتما کے نام کو بھول گیا ہے اس لئے بتایا مل بچوں کی ٹوڑی میں مل بچوں کی ٹوڑی میں گئی جوانی آیا بھودھا پا پھس گیا بھی پتا اوڑی میں کپ خانسی نے زور دیا جب پھر کپڑا تیری بولی میں ھوٹم کبھی لو کرے بات جب ڈام بیٹ جا نوڑی میں تیرا تھاکے بشتر بار گیر دیں خات گال دیں پوڑی میں تن برتن بھی نہ ملے کھانے نرے ٹوک گیر جا جھوڑی میں ایک رہگیر تھا اپنے رشتے رشتے جاریا تھا ایک خیت میں پڑی تربوز کی بیل اپتلی سی بیل اس کے دسکلوں کا تربوز لگ ریا من میں بیسار کیا بھگوان تو بھی پاگل ہے تیرا جیسا پاگلی سنسار میں کوئی بھی نہیں ہے یہ پتلی سی بیل اس کے کتنا موٹا پھن لگا رکھا ہے چلتے چلتے رستے میں ایک بڑکا پیڑ آ گیا اس کی تھنڈی چھہم بیٹھ گیا کچھ دیر آرام کرنے کے لئے سیدھا لیٹ گیا جب بڑکے پیڑ کی طرف دھان گیا بڑکا پیڑ بھاری تین چار بیگہ میں روک رکھی اس کے باری کے باری کے پھل لگ رہے ہیں جس کو مارواری بھاسا میں گول بھی کہتے ہیں پھر بیچار پیدا ہو گیا ایک بھگوان ہے تیرا جیسا پاگل اس دھرتے پر کوئی بھی نہیں ہے کیوں وہ پتلی سی بیل ہے اس کے کتنا موٹا پھل تھا اور یہ کتنا بھاری پینڈ ہے اس کے کتنے باریک باریک پھل ہے لیکن اس کو گیان ہو جاتا ہے ایک بڑکا پھل ٹوٹ کر کے سیدھا ناک پر پڑیا منمہ بیچار کیا بھگوان ہے تُو کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے اگر وہ موٹے والا پھل اس کے ہوتا تو تیرا چوکٹا پیچھان میں نہیں آتا اس لئے سجنوں وہ اس ور کرتا ہے وہ ٹھیک کرتا ہے ارے بالک پر نہ تیرا جنم ہوا جب ماچا بچھایا لکڑی کا بلک پن تیرا جنم ہوا جب ماچا بچھایا لکڑی کا جل مل جل مل روان لگیا دلگ آلا دیا لکڑی کا پیر اٹھا کر چلنے لگیا بنا کھلو مر لکڑی کا پڑنے کی جب ہوئی تیاری پیبل گرسی لکڑی کا آیا سمدھی کاری جب بیدہ ہو گئی پیلنگ دے دیا را لکڑی کا گئی جوانی آیا بودھا پا سارا لے لیا لکڑی کا مرنے کی جب ہوئی تیاری خیال آگی آر لکڑی کا چار بھائیوں کے کندے چالی ہو بڑیا خٹولا لکڑی کا جا جنگل میں آگ لگا دی ہو جتا بنا یار لکڑی کا جب دے ہی تیری جلنے لاغی دھو سامار دیا لکڑی کا زندگی بھر تک دیکھا تمہا سارے انتی کھیل تیرا لکڑی کا دنیا داری شارتی گاری دنیا داری توارتی گاری گرو جی کی مہر ہوئی ادیباری ناثو سنگھ تو بھج گیر داری یا کعیٰ ایک دن جل جانی یا کعیٰ ایک دن جل جانی رکھ کہاں تک کرے اتبار پارش روپ جل جانی ہووے مطی بے کارے پارش روپ جل جل دے گانی ہووے مطی بے کارے پارش روپ جل دے گانی ہووے مطی بے کارے دے گانی ہووے مطی بے کارے